محبت برسا دینا تو ایپسوٹ نمبر ٹو اس قلم زیب علی اوکے بھئیا ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی شہرام اور سکندر ہمائیوں کے جانے کے بعد ناسٹہ ختم کرتے بولیں چلو پرنس پرنسز اب اپنی پپو کے پاس اپنی گود میں موجود سادی اور میرو کو ہوا میں اچھالتے بولیتے آپ بھی پکڑے انہیں ہم گیارہ بجے تک آ جائیں گے تب تک مینیج کر لیں آپ دونوں فروا کا ماتہ جھومتے بولیں وہ مسکرا کرنے دیکھتی سر ہلا گئی اوکے ساہر میں نکلتا ہوں آپس میں آفیس میں سنبھال لوں گا آفیس کا تم یہاں پر انٹرویو دیکھ لو اوکے گڑیا دھیان رکھنا نشرا آ جائے گی ابھی ساہر بھی گھر پر موجود ہے فروا کی گود میں موجود دونوں بچوں کے گال پر کس کرتا فروا کو گندے سے لگاتا بولا تھا جس نے ہمائیوں کو ٹینشن میں دیکھ کر کہہ تو دیا تھا کہ وہ سب سنبھال لے کی مگر ان کی گڑیا کے لیے سب اکیلے مینیج کرنا مشکل تھا معاویہ اور ساہر کو اندازہ تھا اس لئے ساہر نے لیٹ آفیس جانے کے ارادہ کیا تھا معاویہ کے گلے لگاتے ہی بے ساختہ فروا کے آنسوں گالوں پر بہے تھے وہ جو صبح سے ہمائیوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی اب خود مزید خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تھی ساہر بے ساختہ آ کے بڑھتا اس کی گوت سے دونوں کو تھام گیا تھا جو ٹکر ٹکر اپنے دونوں چچا اور پپو کو دیکھ رہی تھے گڑیا سب ٹھیک ہو جائے گا یہاں بیٹھو معاویہ فروا کو لیے سوفے پر بیٹھتا اسے چھپ کروانے لگا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا فروا پرنسس رونا بند کرو بے شک اللہ کے طرف سے آزمائش آئی ہے ہم سب پر گڑیا ہمیں مل کر اسے آزمائش کا سامنا کرنا ہے انشاءاللہ جلد ہی آزمائش ہم پر سے ختم ہوگی معاویہ اس کا سر تھپکتہ بولا پرنسس دیکھو سادی اور میرو بھی اپنی پپو کو دیکھتے پریشان ہو رہے ہیں ساہر نے فروا کا دھیان ان دونوں کی طرف کیا جو موبہ صورتے رونے کی تیاری میں تھے فری ابھی فروا کچھ کہتی جب دروازے سے نشرا اپنے مخصوص انداز میں فروا کو پکارتی لانج میں تاخل ہوئی تھی جہاں معاویہ اور فروا اس کی آواز سنتے ہی سوفے سے کھڑے ہوئے تھے تیز گام جبکہ ساہر نفی میں سر ہلاتا بربرا کر رہ گیا تھا اسلام علیکم بھئیہ معاویہ کو سلام کرتی بغیر اس کا جواب سنیں فروا کے گلے لگی تھی اس کے گالوں کو زور سے چومتی ہر پڑھانے پر مجبور کر گئی تھی فروا کے سنبھلنے سے پہلے ہی اسے جھوڑتی ساہر کے گوت میں موجود میرو اور ساندھی کی طرف بڑھ گئی تھی فروا اپنا چکراتا سر سنبھال دی ماویہ کے کانتے سے لگی جو کے نشرا دیتیز گام کی حرکتیں مسکرہت دوبائے دیکھ رہا تھا میرو میری چڑیا آنی نے اتنا سیادہ میس کیا اپنے بچے کو اس کے دونوں گالوں کو زور سے چومتی اس کو زور سے خود میں بینچ گئی تھی میرو اتنا زیادہ پیار اتنے زیادہ پیار پر ہر بڑھاتی ہوئی رونی کی تیاری پکڑتی کہ وہ اسے جلدی سے فروا کے حوالے کر گئی تھی جو اسے تھامتی بے ساختا چپ کروانے لگی تھی کہ نشرا کے پیار کی نشرا کے پیار کرنے پر تو وہ پناہ ہی مانگتی تھی پھر یہ تو ننی سے جان تھی اب نشرا کا آگلا حدف ساتھی تھا جو کہ کھل کھلاتا ہوا نشرا کو پیار بٹور رہا تھا ساہر اور معاویہ مو کھولے نشرا کو دیکھ رہے تھے جس نے آتے ساتھی سب کو بکھلا کر رکھ دیا تھا نشرا سادھی کو گد گد آتی سوفے پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی اب ان تینوں پر اس کی نظر گئی جو بغیر پھلکیں جب کھائے اسے دیکھ رہے تھے کیا ہوا مسٹر ہزبینڈ مو تو بند کریں سوفے پر ساہر کے ساتھ بیٹھتی وہ اس کی تھوڑی کی نیچے انگڑی رکھ کر اس کا مو بند کر گئی تھی جو حیران پریشان اس کے ملنے کا انداز دیکھ رہا تھا اس کی حرکت پر بے ساختہ فروہ نے مسکرہر دبائی تھی جبکہ معاویہ نے کھانس کر اپنی حسی کنٹرول کی تھی ساہر ہوش میں آتا بے ساختہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا اس کی حرکت پر بے ساختہ نشرا نے اپنی آنکھیں گول گول گھومائی تھی چلو بیٹا آپ دونوں باتیں کرو میں آفیس جا رہا ہوں وہ نشرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا ساہر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دباتا معاویہ آفیس کے لئے نکل گیا تھا نشرا بھی شکر آپ آ گئی ہیں آج تو وہ آمنہ بھی بھی نہیں تھی میں تو اکیلی پتہ نہیں کیسے منیج کر دی سب کچھ سادھی اور میرو کو فروا نشرا کے لے کر فروا نشرا کے پاس بیٹھتی بولی نشرا بھی فورا سنجیدہ ہوتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی میرا بچہ فکر کیوں کرتی ہو میں آ گئی ہوں اب سب منیج ہو جائے گا نوٹ ٹو وری ہو جاؤ اب ساہر بس گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھے اپنی تیز گام کو دیکھ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے انداز سے سب کو باکھلا گئی تھی اب بھرپور سنجیدگی کا سنجیدگی سے اپنے سے ایک سال چھوٹی فروا کو تسلیاں دے رہی تھی اپنے دے رہی اپنے کچھ دیر پہلے والے روپ سے بلکل الگ رگ رہی تھی فروا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی آپ بیٹھیں آپی میں پانی لاتی ہوں آپ کے لئے فروا میرب کو سوفے پر بٹھاتی کچھن میں چلی گئی تھی جب نشرا اپنے مسٹر ہزمنٹ کے درف متوجہ ہوئی جو یک تک اسے ہی دیکھ رہا تھا اب روچ کھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کیا ہو گیا جب ساہر نفی میں سر ہلاتا اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتا اسے ٹینکس کہہ گیا تھا نشرا اس کی ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتی اپنے ساتھ کا یقین دلاتی ہلکہ سا مسکرائی تھی جانے کس کی نظر لگی تھی اس گھر کو کہ ہستا بستا گھر جو کسی جنت کی مثال تھا کسی کی بدنظری کا شکار ہو گیا تھا کہ ہر آنے والا دن نئی آزمائش لیے تلو ہوتا تھا مسٹر ہزمنٹ آفس نہیں گئے ابھی تک نشرا اپنے آپ کو سنبھال تھی دوبارہ اپنی جون میں والپیس لوٹ تھی اسے اس ٹائم گھر میں موجود پوچھنے لگی تھی ابھی ساہر جواب دیتا جب فروا کی جنت سے واپس آتی نشرا کو بتانے لگی آپی بھائیہ نے اخبار میں ایٹ دیا تھا بچوں کی گورننس کے لیے اسی لئے بھائیہ آج آفس نہیں گئے آج انٹرویو لے کر کسی کو ہائر کرنا ہے سادھی اور میرو کی دیکھ پھال کے لیے اچھا تو مسٹر ہزمنٹ آپ انٹرویو لیں گے آپ کو کیا پتا بچوں کے لیے کس طرح کی گورننس ٹھیک رہے گی وہ آنکھیں دکھا کر ساہر کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ اپنی منکوہا کو دیکھ کر رہ گیا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے میں آگئی ہونا میں خود انٹرویو لوں گی مجھے پتا ہے کہ کس طرح کی گورننس ٹھیک رہے گی آپ اپنے روم میں چلے جائیں آپ کو کسی لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کس طرح برداش کر لیتی ساہر کو کسی اور سے بات کرتے ہوئے کسی لئے ساہر کو ڈو ٹوک انکار کیا تھا نشرا آمنہ بھی آج آئی نہیں فروا کیونی یونی سے آف اس کا اسٹریڈی حرج ہو رہا ہے اس لئے مجھے آج ہر حال میں کسی کو فائنل کرنا ہے تم کیسے کرو گی ہائر کسی کو ساہر کو اپنی منکوہا کی حرکتوں کا اچھی طرح اندازہ تھا اس کے سوال سن کر تو کوئی بھی اس جواب کے لئے حامی نہیں بھرے گی اس لئے سے پیار سے سمجھاتا وہ بولا نہیں بس میں نے کہہ دیا ہے میں ہی انٹریو کروں گی تو بس میں ہی کروں گی چلیں آپ اور فری میرے پاس بیٹھ جانا بس اس سے آگے میں سب دیکھ لوں گی اللہ توبہ اتنی تیز طرح لڑکیاں ہیں میرا بچپن کا منکوہ اس گھر میں ہیں میں تو ایسی ویسی کسی لڑکی کو گھر آنے نہیں دے سکتی میں خود ہی کسی شریف لڑکی کو ہائر کروں گی بچوں کے لئے گیٹھا سیانا میں انٹریو کرنا ہے وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھانے لگی تھی اور ساہر اور فروا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے اب اللہ ہی حافظ تھا انٹریو کے لئے آنے والی لڑکیوں کا پہلی لڑکی ہی جو آئی تھی انٹریو کے لئے اسے دیکھ کر نشرا کا پارہ ہائی ہو گیا تھا جینس کے ساتھ بلیک ٹائڈ شرٹ پہنے کھلے بال میک اپ کیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی نشرا نے خونخوار نگاہ ساہر پر ڈالی تھی جو بے ساختہ گر بڑھا کر موبائل پر چک گیا تھا فروا کی مسکراہت بے ساختہ تھی جی جی نہیں میں صحیح اڈریس پرائی ہوں میڈم میں بہت اچھے سے بچوں کو سنبھال لوں گی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں چھوٹے بچے وہ لڑکی سائر کی طرف نظر کی یہ نشرا کو جواب دے رہی تھی بچے تو بس بہانہ تھے وہ تو ایس پی کے بچوں کے کر جوب کارڈ دیکھتے ایس پی ہمائیوں کے لئے یہاں موجود تھی نشرا کا پارہ اس لڑکی کے باتوں سے مسلسل آئی ہو رہا تھا ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں آپ کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کیسے سنبھالیں گے سب آپ جا سکتی ہیں ریلیکس آ پی آپ کے مسٹر ہزبینڈ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے فروا نشرا کو ساہر کی طرف گھورتا دیکھ کر بولی تھی دیکھا تم نے فری کی بچی کیسے وہ گھور رہی تھی مسٹر ہزبینڈ کو اور ابھی تمہارے بھائیاں کہہ رہے تھے میں خود انٹرویو کروں گا اس نے صوفے سے اٹھا کر جو موبائل میں ایسے چھکا تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہوئی سے ابھی ساہر اسے جواب دیتا جب ایک اور لڑکی اندر آئی تھی گریش الوار کمیس میں بالوں کا جوڑا بنائے گھول شہرے پر گلاسز لگائے سر پر ٹوبٹہ سیٹ کیے اونڈیا مرورتی اندر داخل ہوئی تھی السلام علیکم اس دعواز میں سلام کیا تھا والیکم سلام بیٹھے مسٹر کیا نام ہے آپ کا جی روحہ نام ہے میرا پر میس میں نے اخبار میں کسی میچور عورت کیلئے ایڈ دیا تھا جسے بچوں کو سنبھالنے کا تجربہ ہو اور آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ بچوں کو سنبھال لیں گی ساہر نے اسے دیکھتے سنجید کسے کہا تھا جی دیکھیں میں سنبھال لوں گی بچوں کو آہ پلیز مجھے یہ جواب دے دیں مجھے اس جواب کی ضرورت ہے روحہ نے سر جھکا کر اسے جواب دیا تھا دیکھیں میں اس روحہ آپ ابھی ساہر اسے پھر کچھ کہتا جب فروا نے اس کی بات کرتی تھی بھئیہ ہم کچھ دنوں کے لئے روحہ کو دیکھ لیتے ہیں اگر وہ سادھی اور میرو کو ٹھیک اسے سنبھال پائیں تو ہم ان کو جواب پر رکھ لیں گے وہ روحہ کی معصوم صورت دیکھتی بولی تھی فروا کو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی انقریب تھا کہ یہ نمی آنسوں کے صورت گالوں پر بہتی فروا نے مناسب حل پیش کیا تھا جو نشرا کو بھی ٹھیک لگا تھا روحہ اسے بھی بچوں کو سنبھالے کے لئے ٹھیک لگی تھی جو جب سے آئی تھی سر جگائے ہاتھوں کو آپ اس میں مرورتی نروس سے بیٹھی تھی ٹھیک ہے مس روحہ آپ کل سے تشریف لا سکتی ہیں وہ ان کا ممنونیت سے شکریہ عطا کرتی وہ آپس چلی گئی تھی ساہر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا دس بج گئے تھے فروا بیٹا ایک کپ چائے بناو میں اب ریڈی ہو کر آفیس جاؤں گا جی بھائیہ ساہر نشرا کو روم میں آنے کا اشارہ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا فری پرینس تو سو گیا ہے میں اسے اس کی بیٹ پر لٹاتی ہوں تم میرو کو دیکھو میں چائے چائے بھی بنا دوں گی ساہر کے لیے جی آپی میں میرو کو بھی اس کے روم میں لے جاتی ہوں یہ بھی سو جائے گی نشرا چائے بنا کر جیسے ہی کپر ساہر کے روم میں آئی ابھی اس نے ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب ساہر نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا دل فریب مسکراہت لیے وہ اسی کا منتظر تھا نشرا جیسے ہی اندر داقل ہوئی ساہر دروازہ بند کرتا وہیں دروازے سے ٹیک لگائے کڑا نشرا کو نرم نگاہوں سے دیکھنے لگا جو خود پر اس کی نظروں کا نظروں کو محسوس کرتی شرم سے لال ہو رہی تھی ساہر دیرے دیر ہے قدم اٹھا تھا اس کی طرف بڑھا تھا جو کمرے کے ٹیبل پر چائے رکھے اسی کی طرف کمر کیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ساہر پیچھے سے اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگا تھا اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جمع گیا تھا کیسی ہو اس کے کان کی لوہ پر اپنے لب رکھتے اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارا تھا نشرا کی آنکھوں میں بے ساختہ نبی نمی پھیلی تھی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکاتی اپنے پیٹ پر بھندے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی اگر وہ حادثہ ان کی زندگی میں نہ آتا تو وہ اور اس کا مسٹر ہزبین اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے ہوتے مگر اس ایک ہاتھ سے نے ان سب کی زندگی بکھیر کرکھ دیا تھا ان سب کی زندگی کو بکھیر کرکھ دیا تھا ساہر کی گرفت اس کی گرد مزید سخت ہوئی تھی جیسے اسے خود میں چپا لینا چاہتا ہو اس کے لب اس کی گردن پر مہوے سفر تھے ساہر نشرا پر کب کپا ہٹ تاری ہوئی تھی فروا میرے انتظار کر رہی ہوگی آپ کو بھی آفیس میری گڑیا سمجھ دار ہے ڈونٹ وری آفیس تو میں چلا ہی جاؤں گا پہلے تمہیں مل تو لوں میری تیز گام وہ آنکھوں میں خمار کی اس رخی لیے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تھا جس کے کپاتے لبوں پر نظر پڑتے ہی چکڑتا اسے اپنی گود میں اٹھاتا بیٹ کی طرف بڑھا تھا نشرا سے پٹاتی ہوئی خود کو چھوڑوانے کے لئے مضاحمت کرنے لگی تھی جس کا ساہر پر الٹا اثر ہوا تھا اسے بیٹ پر ایک دم پھینکتا اس کے مضاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتا دوبارہ اس کے لبوں پر جھپ گیا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بدن کی نازکی کو دوسرا ہاتھ اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کر رہا تھا اس کے لبوں کو پوری شدت سے محسوس کرتا وہ مدھوش ہوا تھا اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا اسی طرح اس کی سانسوں کو پیتے اپنا سر تکیہ پر رکھتا اس کے پھولوں سے نازک وجود کو اپنے اوپر منتقل کر گیا تھا اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑ کر خود پر مزید جھکاتا بے خود ہوتا جا رہا تھا کافی دیر بعد جب اس کی سانسوں سے کلوار کرتا اس کے لبوں کو آزادی بکشی تو دونوں کی سانسیں بھولی ہوئی تھی ایک دوسرے کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں دونوں بہ آسانی اپنے سینے پر محسوس کر سکتے تھے نشرا کی آنکھوں میں بھی قربت کی لالی بکری تھی اس کے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتی بے ساختہ اس کے لبوں کو چھو کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی اس کے گرد بے ساختہ حصار مضبوط کر گئی تھی ساہر نے بے ساختہ اس کی کمر سے ہلائی تھی دیر ہو رہی ہے مسٹر ہزمین آپ کی بہن میرا انتظار کر رہی ہے نشرا اس کے سینے سے لگی آہستہ آواز میں بولی تھی اس کے لب ساہر کے سینے پر اپنا لیمز چھوڑتے اس کے جذبات مزید بھڑکا گئے تھے جب وہ ایک دم پھر جھٹکے سے اسے بیٹ پلٹ آتا اس کی سانسوں پر حملہ آور گوا تھا نشرا بس بے بستی لیٹی اس کی منمرزیوں کو پرداشت کر رہی تھی اس کے ہنٹوں کو چھوڑتا اس کے کاندے سے کمیس سرکاتا اب اس کی گردن پر جھوک گیا تھا آخر تیزی سے گزرتے وقت کا احساس کرتے با مشکل پیچھے ہوا تھا اس کی گردن پر اپنے شدت کی نشان دیکھتا اپنے نشلے لب کو دانتوں میں دبا گیا تھا نشرا آنکھیں سختی سے میچے بیٹ شٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس جن کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی جو کہ اچانک حملہ کرتا اس کو سنبھلنے کا موقع کم ہی دیتا تھا اس نے دیرے سے ایک آنکھ کھول کر سامنے دیکھا ساہر اسی کی طرف متوجہ تھا دوبارہ اپنی آنکھ ونگ کرتا اس کی بیوٹی بون پر پوری شدت سے اپنی دانتوں سے کارتا پیچھے ہوتا بیٹ پر گر کیا تھا تیز گام اٹھ کر بھاگ جاؤ اب جلدی سے تمہارے اتنے قریب آ کر دور جانا واللہ بہت مشکل ہے مگر ابھی کچھ مجبوریاں مجھے تم سے دور رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی مجبوریاں ختم ہوئیں تمہارے اور اپنے درمیان ہر پردہ گراتا تمہاری روح میں اس طرح بس جاؤں گا کہ اپنے درمیان ہوا کبھی ہی گزر مجھے پرداش نہیں ہوگا بیٹ سے پشٹ ٹکائے آنکھیں موندے پورے جذبات سے بولتا نشرا کو باور کروا گیا تھا کہ اسے یہ دوری سوہانے روح ہے اس کے لیے نشرا جلدی سے اٹھ کر خود کو سمیٹ تھی ساہر کے کمرے سے بھاگ گئی تھی اور سیدھا آ کر لاؤنج کے نیچے سانس لیا تھا ساہر بھی اٹھ کر گہری سانس بھرتا بالوں کو ہاتھوں سے سوار تھا نشرا کی لائی چائے کو ایک گھونڈ پہ اپنے حلق سے اتار گیا تھا پھر تیار ہوتا وہ آفیس کے لیے نکلتا چلا گیا تھا موسیقی